ناظرین اٹھارہ سو چھپن میں ایک یورپین سروے ٹیم کے مطابق اس کے ممبر تھومس مونٹ گو میری نے کراکروم رینج کے اس پہاڑی سلسلے کو مختلف حصوں یعنی کیٹو ون، کیٹو ٹو، کیٹو تھری، کیٹو فور اور کیٹو فائیو میں تقسیم کرتے ہوئے کراکروم رینج کے پہاڑی حصے کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کا نام دیا یوں تو کیٹو کی تسخیر کے لیے شہکینے کو پہمائی اٹھارمیں صدی عیسوی سے کوشش کر رہے تھے لیکن بارہاک کوششوں اور ماضی میں مناسب سامانے بہم نہ ہونے کی وجہ سے انسانی قدم اس کی چوٹی کو چھونے میں کامیاب نہ ہو سکے اور مختلف ٹیمیں محض چند ہزار میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد پسپائی پر مجبور ہوتی رہیں اس کو سر کرنے میں حائل رکاوٹوں کا اندازہ ان آداد و شمار سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سال دو ہزار دس تک ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے کو سر کرنے والوں کی تعداد دو ہزار سات سو تھی جبکہ اس وقت تک کیٹو کی تسخیر کا اعزاز حاصل کرنے والے صرف تین سو دو کوپیما تھے ناظرین گرامی اکتیس جولائی انیس سو چون کوپیمائی کی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جب آرڈیٹو ڈیسیو کی قیادت میں تین رکنی ٹیم نے دنیا کی اس مشکل ترین چوٹی کو سر کر کے انسانی عظمت کا جھنڈہ اس پر گاڑ دیا جس میں دو پاکستانی کوپیما کرنل اطاولہ اور امیر مہدی شامل تھے جن میں کرنل اطاولہ اگرچہ انیس سو تریپن میں کیٹو سر کرنے کی کوشش کرنے والی امریکی ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے تھے لیکن کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی اور پھر تئیس سال بعد نو اگست انیس سو ستتر کو اس کو سر کرنے کی دوسری کامیاب کوشش اچیرو یوشیزاوہ کی قیادت میں اٹالین ٹیم نے کی جس کی ٹیم کا حصہ پاکستانی کوپیما اشرف امان بھی تھے جبکہ کیٹو سر کرنے کی تیسری کامیاب کوشش انیس سو اٹھتر میں ایک نئے روٹ سے کی گئی جسے عبروزی روٹ کا نام دیا گیا اس کی قیادت جیمز وائٹ ٹیکر نے کی اور اس ٹیم نے ایک دن میں ایک سو پچاس میٹر روزانہ کی بنیاد پر فاصلہ تیہ کیا اور آخرے کار کیٹو کی بلند ترین چوٹی کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی اگرچہ کوپیما اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس عظیم چوٹی کو صرف پاکستان کی سائٹ سے ہی سر کیا جا سکتا ہے لیکن انیس سو بیاسی میں ایک جاپانی ٹیم نے یہ موجزہ بھی کر دکھایا جب انہوں نے ماسا ٹوگو کی قیادت میں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اس چوٹی کو سر کرنے کا عزاز حاصل کیا تاہم اس کوشش میں اس ٹیم کو اپنے ایک ممبر یناگی ساوا کی جان کی قربانی دینا پڑی جو دورانے کوپیمای چودہ اگست کو گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جبکہ ایک کوپیما جوزف کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ دو بار اس بلند ترین چوٹی کو سر کر چکا ہے جس نے پہلی دفعہ انیس سو تیراسی میں اٹیلین کوپیماوں کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے یہ عزاز حاصل کیا اور پھر دوبارہ اگستینو دا پولینزاز انٹرنیشنل کی ٹیم کا ممبر ہوتے ہوئے پانچ جولائی انیس سو چھاسی کو دوبارہ کیٹو سر کرنے والے کوپیما کا عزاز حاصل کیا معزز خواتینوں حضرات پاکستان اور چین کے سنگم پر واقع دنیا کی یہ دوسری بلند ترین چوٹی پاک چائنہ دوستی کی بھی ایک زندہ علامت ہے جس کو دوام دینے کے لیے پاکستان اور چین کو بہم ملاتے ہوئے کراکرم ہائیوے تعمیر کی گئی